ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو صبح ہو چکی ہے اور وہ سورج نکل چکے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو سب سے پہلے آپ کو عید الازحا کی بہت ساری یعنی ڈھیر اڈھیر خوشیاں مبارک ہوں تو الحمدللہ صبح ہو چکی ہے اور اعلان ہو چکا ہے سات بجے انشاءاللہ نماز عید الازحا ہوگی ابھی جو ہے میں چھت پہ ہوں اور چھت پہ میری نظر پڑی ہے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنے زیادہ عام جیسے خود نیچے بکھیر دیا ہوں ماشاءاللہ تین چار کلو تو ہوں گے پانچ کلو تو ہوں گے تو جلدی سے انہیں سمیٹ لیتے ہیں تاکہ بچے جو آئیں تو وہ بھی کھائیں اور ہم بھی کھائیں تو اوپر بارش بھی پڑیا اور اب تھوڑے سے عام بچے ہیں باقی سارے پک کے نہیں ان کو ہم ایک برطن میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیکھ دیکھے کچھ زیادہ ہی پک گئے ہیں ماشاءاللہ ہمارا برطن بھر گیا ہے عام ابھی بھی باقی ہیں انہیں ہم سب سے پہلے نیچے پہنچائیں گے اور پھر باتیوں کو لے جائیں گے الحمدللہ بارش تھوڑی کم ہو گئی ہے اور میں ابھی پرانے گھر گیا ہوا تھا ابھی میں جا رہا ہوں زین بھائی جو ہیں ابوزار احمد وہ جا چکے ہیں مسجد ابھی میں جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ محمد بلال جو ہے اس کو نہیں لے گیا کیونکہ پھرسلن بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اللہ اکبر اور بارش بھی ہو رہی ہے اور اوپر سے آپ کو پتہ یہ اس کی آنکھ نہیں کھلتی اس ٹائم بریہ کے آنکھ کھل گئی ہے بریہ کپڑے نہیں پہنے آجید ہے جلدی کریں اور آپ کیا ہوا آجید ہے آپ مجھے پتا جلدی جلدی کپڑے پہنے جلدی جلدی بسم اللہ میں وہ تھوڑی چھوڑی کھا گیا تھا لیکن ابھی بسم اللہ آپ کو کیا ہوئے چلو چلو کپڑے پہنے یہ آنکھ کھل گئی محمد بلال کی بھی جلدی سے کپڑے پہنے آجید ہے آپ کو وہ دوئی نہیں ہے نہیں بتا نہیں بتا بریہ اور فاتمہ جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں بلال جو ہے وہ جسٹ کپڑے پہنے کے نیچے چلا گیا آپ یہ کنگا بھی نہیں کیا محمد بلال محمد بلال محمد بلال کیا کر رہے ہو ادھر آو ہم ویڈیو بنائیں گے آپ کی ہاں آجا آجا کنگا بھی نہیں کیا ایسے ہی آگے ہیں واو واو ادھر دن بھی سائیکل چلائیں گے ہم ہو ہاں چونہ مونا ہو واو اب ادھر دیکھیں کھڑے ہوگے شرٹ تھوڑی لمبی ہے کیا میرا مونا چونہ پ پہلین چھ پیالی ٹھیک ہے فڑی رہ آپ کی مہندی ماشاعت میں میری بری دا یہ چھسے کھے law drunk یہ بریれた نے مہندی لگا ہے ادھر دکھائیں یہ یہ میں بھی لگا دوں آپ Korean دہگے میں رہنا دہ gall ہم نہیں لگا میری چاند پہ بھی داغ لگ گیا وہیاں سی vy吧 یہ چھوٹ لگ گیا یہ والی ساری میرے بھی یہاں پر چوٹ لگئی ہے اور زیادہ دینی ہوئی اسے اور یہ فاطمہ کی مہمدی ہے یہاں واو پریرہ اپنے کپڑی دکھائیں وہاں جا کے یہ جی پریرہ ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہے پک لیا قربانی جو ہے وہ گھر میں ہی دی جائے گی یہ سارے بچے جمع ہوئے ہوئے ہیں تو یہاں پر جو مال میں لگا ہوئے وہاں بھی قربانی دی جائے گی انشاءاللہ کیونکہ بارس بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے اس وجہ سے کچھا ہے آپ جبھا پھر یہاں پہ ماربل پانی کے ساتھ ہم صاف کر کے یہاں پہ گربانی کریں گے یہ ساری ٹیم جبھا ہوئے ہی ہے آپ کی آواز نہیں جاری ہے آپ چلیں نیچے پھر آپ ریڈی ہو چلیں نیچے پھر آرام سے جانے میں نہیں نہ جانا نیچے میں نے نہیں جانا یہی حال ہے تمہارا اب جائے گا آپ کو دی جائے گا یہ چلا گیا فاطمہ سیدھے کریں گے یہ ہماری فاطمہ اور یہ فاطمہ کا ڈریس فاطمہ اچھا ڈریس لگ رہے ہیں آپ کو ما شاءاللہ اور وہ بریڈا اب چلیں پھر چاچو سے یہ دی لے کے آئیں جی 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 بردی ہم نے پہن لیا ابھی کام کریں گے ہم تو ابھی ہمارے لائے ہوں برطن جو ہیں لاز یہ والے کام آنے لگے ہیں جو باہر کام ہو رہا ہے گوشت بنانے کا تو ان کو پانی سرف این ہی میں کریں گے سوفٹ رنگ بہت بیسی کام ہے بھاگ 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 یہ ہو گیا وہ ہو گیا کپڑا چاہیے پھلاں چاہیے تم کہاں چاہیے بسم اللہ ابھی چولہ بنانے کے لئے انڈیں چاہیے ہیں یہاں پہ کیا حالت ہوئی رہی ہے پھر آئیے ہاں باہد میں دیکھیں گے ہم نے یہ والی انٹی اٹھانی ہے ٹی ٹائم ابھی چاہ کا ٹائم بھی ہو گیا چاہ ہماری تیار ہے آٹھ کپ میں یہ والے وہی کپ ہے جو لازٹ ٹائم میں لے کے آیا تھا اور یہ گلاس بھی وہی ہیں اس لئے لے کے آیا تھا اب استعمال ہو رہی ہے ایک ایک مہارے ہیں میجر کے ٹھیک راک چھری ہاں بہت فانکچین ہے کب پو جی جو کیا ہے پکوڑے تو ابھی پھر سے ساوٹ رینگ پکوڑے 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 ڈیو پکوڑے پکوڑہ پکوڑے ساتھ والے گاؤں جاؤں ہرہاں وہاں سے روٹیاں چاہیئے ہیں کباب جو ہے وہ بھائی مبشر بنا رہے ہیں روٹیاں وہاں سے لے کر روٹی چاہیئے اور گھر پر کوئی بنانا جانا ہے یہ بہت مشکل کام ہے اتنی زیادہ روٹیاں لیٹس گو ماشاءاللہ یہ والا ہمارا ہوتھا ہے اور یہ والا بھائی زلفکار کا ہوتھا ہے ماشاءاللہ چارہ کھا رہے ہیں ابھی مزے میں ہیں اور ماشاءاللہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دل لگ گیا ایک اگر جدا ہوتا ہے دوسرا آوازیں دیتا ہے بیچھے سے اس لیے ابھی بہت سکون میں آیا اور مزے سے اچھا چارہ بھی کھا رہے ہیں اگر ایک ایک ہوتے ہیں تو اتنا اچھا چارہ نہیں کھا رہے تھے ایسی میں صحیح کہہ رہا ہوں جدو کھلے کر لے ہاں دونیہاں نے پٹھے صحیح کہاں دے ماشاءاللہ دونوں نے پرینٹ مل گیا تو ابھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا دیکھی زیادہ کھا رہے ہیں ایسی ایسی ابھی یہاں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زوردست فریم آ رہا ہے الحمدللہ یہاں سے بھی اوپر آسمان اور نیچے گرین ری ماشاءاللہ اور یہاں پہ نیچے ریت ہے اور ریت ان کی فیورٹ ہے تو یہاں پہ رات کو بھی یہیں پہ تھے اب دن کو بھی یہیں پہ ہوں گے ٹہلائیں گے زین بھائی ٹہلائیں گے مجھے ٹائم ملا تو میں ٹہلاؤں گا انشاءاللہ اور زلفکار بھائی جو ہیں وہ بھی ٹہلائیں گے جسے جسے موقع ملا کیونکہ یہ نیکی کا جانا ہے بارش کے بعد موسم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہو گیا روک بھی ہے ہلکی ہلکی کبھی تیز ہو جاتے کبھی ہلکی لیکن گرمی نہیں چھنڈا موسم ہو گیا اور سوپر بہت تیز بارش الحمدللہ بہت ہی اچھا موسم پشکوار موسم اس کو بھولتے ہیں پشکوار موسم ہو گیا اور یہ جھاڑیاں دیکھیں ان سائیڈوں پر جھاڑیاں کتنی زیادہ ہیں یہ وہی جڑی اور بھانگ ہے ان سائیڈوں پر ہے بہت زیادہ ہمارے ہاں ان دنوں بہت زیادہ یہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے نان لگ گئے ہیں پچیس پچیس پچاس پچیس 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 پچاس سو پڑا سو نان ہو گیا تینکیو اللہ حافظ ابھی نکلتے ہیں بھائی کا بھی فون آیا تھا کہ کتنی دے رہا ہے میں نے کہا بس پہنچنے والا ہوں میں راستے میں لفت دینا پڑ گئی ہے یہ بچے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے کی کرنگے دے ہو چوٹے لائن چوٹے لائن وہاں پہ جھولے وغیرہ آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ہوتا ہے جمپنگ والا سسٹم وہ آیا ہوا ہے کنے کنے پیسل آ گیا ہے دو چوٹے لائنے تکنے کنے دیتے نے سارے نے تو چالی دیتے نے باکی دو چوٹے دو چوٹے دو بیس بیس چالیس چالیس خرچ کے آ گئے ہیں یہ ماشاءاللہ ہال میں بیٹھ کے سارے کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ تو الحمدللہ نان مگرہ سب کچھ پورا ہو جائے گا نان پورے ہو جائیں گے سالنہ تو ماشاءاللہ بہت ہے الحمدللہ میں سردین پہ لگا ہوں سرد کر رہا ہوں اس لئے ہاں ایم بیس برسن بسم اندار سردین ابھی مجھے کہا گیا کہ یہ ہمارا حصہ ہے جتنا ڈالنا ہے ڈالنا جتنا آپ ایک بار میں اٹھا سکتے ہیں بر کے اٹھا لیں اس کے بعد نہیں ہم آپ کو دیں گے بر ہیں تو سیب کیسے بر رہے ہیں آپ ہی گئے کیوں گبر آ رہے ہیں وہ یہ کر رہا ہے کہ ایک دفعہ جتنا پکانا ہے اتنا ہی شاہ پر میکنے ہاں یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے ایسے کریں پھر اپنے حساب سے کریں سر فیملی کے حساب سے کر رہا ہوں وہ پیکٹو ایسا ہو جاتا ہے سارا چم جاتا ہے جی جی چیک ہو گیا کیمرے کے سامنے ٹھرا رہے ہوشے ٹھرا دمکار ہوں تاکہ آپ تھوڑے نروس ہوں اور کم گوشت لیں یہ ہرٹا ہی سارا ہاں یہ تقسیم کر دینا جو بھی ہے پھر پتہ نہیں بچے نہ بچے کیا ہو تو اس لئے کہہ رہیں گے ہاں پر رکھ لیں نا اپنا کیا ہوئے لگتا سارا پیکٹ کر لنا نہیں یہ ابھی کیا کتنا ہے بہت ہے ما شاء اللہ گوشت انشن نہیں لے ہاں پانچ من کے گریب آلموسٹ آیا اتنا ہی جتنا کاؤ تھا نا اتنا ہی نکلا سات من اچھا اٹھتیس اٹھتیس کلو یعنی تین ہی سے تھے نا مطلب تین بندوں کا تھا پانچ ہمارے دو بندے ہو تھے ہاں تو پھر وہی ایک من من نہیں آیا نا باقی تو ایسا بھی گوشت میں کاؤ ہوتی ہے ہاں سو گرام کلو کے پیچھے وہ کاؤ ہوئی ہے نا کساب نے لیا ہے پانچ کلو میں سو گیا ہوگا تھا اور الحمدللہ سال کام ختم ہو گیا ہوگا تو مجھے جگایا گیا سین پہ ہی نہیں جگایا کہ اپنا حصہ لے لیں حصہ تو ہو گیا تو ابھی یہاں پہ ساف سفائی کا کام رہتا ہے ساف سفائی جو ہے یہ چیزیں تو پانی سے دھولیں گے ہم اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ہڈیوں کے وہ سارے میں نے اس دابڑی میں ڈال لی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور بڑی ہڈی ہیں جو ساف کی کر لی جاتی ہیں جیسے کہ یہ تو ان کو ابھی پھینک کے آنا ہے دور پھینک کے آنا ہے جہاں پہ جنگلی جانور بھی اسے کھا سکتے ہیں چار سکتے ہیں جو بھی ہے اور دوسرے بھی کتے بغیرہ بھی آبادی سے تھوڑا دور پھینکیں گے تاکہ اس میل بغیرہ کا مسئلہ نہ ہو لیچے جل حمد اللہ کام تمام کام ختم ہو گیا اونٹ جو ہیں بھائی ظلفکار بچپن میں اونٹ چرائے کرتے تھے تو ما شاء اللہ ان کو پھر سے موقع میں رہا ہے اور وہ بڑی محبت سے اور نیک نیہیتی سے اونٹ چرائے ہیں اللہ انہیں زیادہ سے زیادہ عجر دے کیونکہ قربانی کی اونٹوں کو چرائے ہیں اور شوق سے چرائے ہیں ما شاء اللہ وہ ہو رہے ہیں ما شاء اللہ یہ دونوں کے دونوں اونٹ چر رہے ہیں صبح کی دھوپ کبھی آرہی ہے جا رہی ہے لیکن جب دھوپ نکلتی ہے نا بلے وہ تھوڑی سے نکلے بہت گرمی لگتی ہے اور جب چھاؤں ہو جاتی ہیں یعنی سورج کے آگے جب بادل آ جاتی ہیں تو بڑی مزے کی ہوا لگتی ہے تو ابھی یہاں چھاؤں میں بہت ہی مزے کی ہوا لگتی ہے اور بھائی زلفکار یہاں بیٹھے ہیں جانوروں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ہاں ان کو چرا رہا ہوں اچھا صحیح شکر لب گے دونوں تو گھر والے تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کسی کام میں لگ گئے ہیں اچھا میں نے کہا یار ان کو نہیں پتا ہے تو چلو ان کے دو چار دن جو ہیں وہ گزار دیتا ہوں یعنی جو جانور انسان نے نہ رکھا ہو پہلے اسے اس کی سنبھال کا اسے پتہ نہیں ہوتا ایسی ایسی آپ نے رکھے ہوئے تھے نہیں تب کتنی ہے اس کی جب آپ نے رکھے تھے میری یہ تو تیرہ چودہ سال تھی میرے والد نے رکھے ہوئے تھے ان پہ اس وقت یہ رستے جو تھے یہ کچھے تھے تو یہ چنگچی پیک اپ وغیرہ یہ کچھ نہیں تھے اس وقت ٹانگیں چلتے تھے تو جو سمان دانے تیل کے بیرل اور جو یہ یعنی کائی کانا توڑی وغیرہ لوڈر کا کام لیا جاتا تھا یہ لوڈر کا جانور ہے صحیح صحیح تو بارہ بارہ من جو ہے نا یعنی پانچ بوریاں گندم کی ہمیں دو دو سائیڈوں پہ اور ایک اوپر پیٹ پہ وقت میں تو اوپر اس کے سوار ہو کے واپسی پہ کھالی ہوتا تھا جب تو میں سو بھی جاتا تھا پانچ پانچ میل چھے چھے میل آپ نے بتایا یہ گھر سیدھا گھر لے کے آتا تھا کبھی بھی گھوم نہیں اس رستے سے یہ جاتا ہے یہ جانور اسی رستے سے گھر آ جاتا ہے میں سویا ہوا تھا تو گھر کے دروازے کے آگے 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 رک گیا میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے اس کو کسی نے روک لیا پکڑ لیا جب میں اٹھا تو آنکھیں کھولی تو وہ دروازے سے بہتبڑ گیا رستے کی بہت پکے ہوتے ہیں یہ گھوڑے ہونٹ گڑے کھچس پہچان رکھتے ہیں رستے جانے آنے کے جو دلان کے انسان ان کی بہت پہچان رکھتے ہیں ماشاء اللہ بھائی ظلفکار جب ہم نے کھانا کھلایا تھا وہاں پہ نہیں تھے ابھی میری مرضی ہے کہ بھائی ظلفکار کو وہاں پہ کھانا پہنچا دیا جائے اب انہوں نے کھانا کھانا ہے میرے خیال سے اور یہ ہے جی محمد محمد کب کا رڈی ہوئا ہے میں مقام میں اتنا مصروف تھا کہ میں ٹائم نہیں دے بایا ماشاءاللہ یہ اڈرس میں نے میرے خیال سے محمد بلال کا بتایا لیکن یہ اس کا تھا اور اس کے ساتھ کیپ تھی کیپ بہت بڑی تھا بریڈا کے ساتھ پہ وہ پوری آئی تھی ماشاءاللہ یہ مانو ہے یہ مانو ہے ابھی بابا ملے ہیں محمد کو جہاں تکیم محمد کو اٹھا سکیم ہے شاہباش جب بھی اٹھائیں بچوں کو تو بچے پیچھے پڑھ جاتے ہیں جی بھائی ظلفکار بھائی مبشا نے جو بنائی ہے یہ بہت ہی مزیدار کلیجی کباب بنایا ہے جیسے ہی یہ قربانی کا گوشت ہے ویسے ہی مزیدار تو اس میں ذائقہ ایک مدرتی ہوتا ہے کیونکہ سارے جنور جو ہے نا جوان ہوتے ہیں کوئی ان میں بیمار نہیں ہوتا یا بودھا نہیں ہوتا تو یہ صحیح جو جوانی کی عمر ہے نا اس وقت قربانی لگتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ نا کلیجی کباب کہہ لیں یا مطلب ہے عید کا کباب کہہ لیں جو بھی آپ کہنا چاہے جو بھی نام دیں بہت ہی مزیدار بنی ہے ماشاءاللہ جو کرنے ہیں بالحمدللہ ابھی یہ پائے جو ہیں یہ ہماری حصے میں آیا ہے ماشاءاللہ سب کی رضا بندی سے میرے خیال سے میں تو سویا ہوگا تھا تب تو ان کو جو ہے محفوظ کہہ لیں زین بھائی کی فریج جو ہے وہ فری ہے ابھی خالی ہے تو اس میں ہم رکھ رہیں گے وہ اس گھر لے کے جانے تھے لیکن وہ ٹائم کی وجہ سے میں نے کہا ہے یہاں پہ تو فیلحال رٹھے ہیں بعد میں دیکھیں گے یہ خالی پڑی گئی ہے زین بھائی کی فریج بسم اللہ بسم اللہ یہ ہے ہم نے رکھے اس میں پانی بودل بھی جم گئی ہے دھواں نکل ہے ماشاءاللہ اور سوفٹ رنگ میں نے اس میں رکھے تھے وہ سارے بچے جو ہیں وہ پی گئے بہت زیادہ تھے لیکن سمجھ ہی نہیں آئی جب میں یہ نئے لے کے آیا تو یہ میں نے رکھے ہیں تو پوری فریج خواہ گئی وہ بچے کچھ زیادہ گھر پہ ہو گئے ہیں تو جب سارے بچے کٹھے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں تو ابھی موبائل بیٹری کی کام ہو رہی ہے تو اس کو پہلے چارجن پر لگاتے ہیں پھر تھوڑا چارج ہو جائے گا پھر ویڈیو پانٹنیو کرتے ہیں تو ابھی بھائی مبشت کہہ رہے ہیں کہ بہت دل چاہ رہا ہے مینگو کھانے کا تو ماشاءاللہ یہاں بھی ایک دو تین چار پانچ چھ چھے مینگو چھے مینگو ہم کٹیں گے اور گھٹل میں پیش کریں گے تو ہم نے چار آم کٹے ہیں یہ دو گھٹلیاں یہ تین اور یہ چار ایک آم کو ہم نے تین حصوں میں کٹا ہے ایک اوپر والی ایک نیچے والی سائٹ اور گھٹلی اندر والی سائٹ تو سارے سارے بڑے بڑے پیسی ہیں ماشاءاللہ اگر گھٹلی بھی لے گا تو اس کے بھی ارد ارد یہ پلپس ہے تو بھائی جان کو سرف کرتے ہیں میں اس کی کٹنگ کر کے سرف کرتے ہیں ایسے نہیں کٹنگ ہماری زبدست ہو گئی ہیں بسم اللہ صدق ہے یہ مدسر بھائی کے کمال ہیں بس آپ کی محبت ہے نہیں یہ آپ کی محبت ہے ہم تو کھانے والے ہیں بس صبح سے اسی طرح ہو رہا ہے ایک چیز ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے اب لال آجائیں آئیں جلدی 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 آجائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ واو مینگو مینگو ہے یہ مینگو ہاتھ گندی ہو جائیں گے ہاتھ گندی ہو جائیں گے میں کھلاتا ہوں ہاتھ کو لگ جائے گا پھر میں کھلاتا ہوں وہ آجائیں بریرا آپ کیا کریں ماشاءاللہ بریرا نے کتنا گوشت کھا لیا ہے نا مزا رہا ہے نا ایسی یمی کبھی اتنا نہیں کھایا اس طرح نہیں کھایا اتنے شوق سے نہیں کھایا ماشاءاللہ میرا کبڑا ہو جائے گا اتنا زیادہ کھا کے بڑا ہو جائے گا ایسی کیا ہے پانی رکھتے چلیں 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 ٹھیک اور پہلے سے ہی ٹھنڈا ہے ٹھنڈا پانی ڈالا کولا سے اور فریج میں رکھنے جارہی ہے شاب باش رکھیں اور بھی ٹھنڈا پانی صحیح ہے آپ نے ساتھ میں پانی پینے ہیں ساتھ ساتھ گوشت کس نے پکایا اوہ نہیں گلاس نکار گیا گلاس اتار گیا جی گوشت کس نے پکایا بابا نے بابا نے کسینہ بھی آگیا کھاتے کھاتے پانی لےنے جارہی ہیں اور اید کا پہلے ڈریس اتر گیا اب دوسرا ڈریس پہنا ہوئے یہ ڈریس کس نے آپ کا سلائی کیا آپ نے مزا کیا ہلو بھائی بس میں لگو نہیں اب اید بھائی نے کھا لیا اب بھائی کھا لیا ان کا قد مشاء اللہ ہمارے گاؤں میں سب سے لمبا قد ہے اچھا کنہ قد ہے بھائیں بھائیں ٹھیک پتہ نہیں مرکتے ہیں صرف ہی سکتے ہیں جب یہ انہیں مرفتے ہیں آپ نے کیا لینا ہے؟ بول بول لینا ہے؟ ہاں بنانا نہیں لینا؟ بول بول لینا ہے تو 6 بول تو آپ نے اس دن لیے؟ جمعہ کے دن؟ نہیں لیے نہیں لیے 6 بول اس دن تے دو آپ کے پہلے بھی تھے اب اتنی بول کیا کرنی ہے؟ امہاں لینا ہے کیا لینا ہے؟ کلینگ کلینگ وہ کیا ہوتا ہے وہ کونڈول کلینگ ہوتا تھا اچھا وہ ایسے ایسے کرتا تھا کونڈول اچھا کچھ وہ کہاں سے ملتا ہے ادر سے ادر سے ملتا ہے ادر سے ملتا ہے مجھے بتانا میں پھر آپ کو لے کر دوں ٹھیک ہے آپ کو پاس پیسی ہے نہیں پیسے نہیں ہے نہیں وہ ماما کے پاس ہے اچھا تو بابا کے پاس پیسے ہیں ہاں بابا کے پاس پیسے ہیں ہاں بابا کے پاس پیسے ہیں ہاں اچھا بڑے بابا کے پاس بھی ہیں اور میرے پاس بھی ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کہتے ہیں جی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی کہتے ہیں ہاں شہباز میرا ابھی پاس ہے ابھی کدھر جا رہے ہیں آپ دور دور جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آئسکریم ہاں آسکریکم کهانے چاہیں ہمیں آسکریکم کھائیںگے آپ کو یوم ہی لگتی ہے ہاں ہم آسکریکم کھائیں گے چوکلیٹ بھی لیں گے چوکلیٹ بھی لیں گے فائ Cathedral بھی لیں گے اور ٹریکٹر بھی لیں گے اور کونڈوڈل ہے کونڈوڈ ہے؟ کیا کیا؟ کیک بھی لیں گے میں کیک نہیں ہاں پھر وہ ٹریکٹر ہوتے ہیں کونڈوڈ آج کال بامت بلا جو آنا پھر انگلیش کچھ سے آدھ ہی بھول رہا ہے ٹریکٹر مل گیا ٹریکٹر ٹریکٹر آپ نے بینیو بنانی ہے؟ ٹریکٹر ٹریکٹر یہ ٹیشو ہٹا دیتے ہیں یہ محمد بلال کی انگلی ہاتھ آ رہا ہے کیمرے کیا کہ یہ ٹریکٹر یہ دیکھو اس کے پاس سے ہم گزرنے لگے ہیں یہ حل نہ ہوں اس کے پاس حل نکلی ہوئی یہ ٹریکٹر وہ چلا گیا ہاں بلال ہم کیا کھائیں گے؟ آئسکریم 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 ہم کھائیں گے اسلام علیکم ہم آئسکریم کھائیں گے اللی ٹرائی پلاسٹک دے ڈبیاں لیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھیں گے بیٹھیں گے بیٹھیں گے تو ساتھ ہم آئسکریم ہم آئسکریم ہم آئسکریم ہم آئسکریم بوتل نہیں لینے نہیں اچھی بات نہیں لینے نہیں لیتے بوتل لیتے چوکلیت ہم چوکلیت لیتے ہیں ہم چوکلیت آئسکریم ہم چوکلیت لیتے ہیں ہم چوکلیت لیتے ہیں یہ یہ ہم چونس ہی ہے ماشمیلو والی یہ ہی دو لیتے ہیں یہ لو دو آئسکریم چوکلیت چکنے ہوگا صاحب جی چکنے ہوگا صاحب جی چکنے ہوگا صاحب بلال ہم چلیں ہم نے آئسکریم لے لیا اپنی گاڑی پر بیٹھ جائیں بیٹھ کے ہو اللہ حافظ میں نے آئسکریم کھانا آئسکریم جی آپ کی لے لیا کس کس نے آئسکریم کھانا ہے میں نے میں نے آئسکریم اس سے نکال کے بول میں ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں کھانی پائیں گے تو بول میں ڈالیں گے تو بچے کھا لیں گے بریدہ ویڈیو بنو باؤ واو لیچی جی ناشتہ بھی ہم نے کر لیا آپ کو سستی سے لے لیں آپ نے بھی ناشتہ کر لیا بابا نہیں یار 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 میں ویڈیو بس ختم کرلوں پھر میں آپ کو دیتا ہوں ٹھیک آپ ویڈیو بنا لیں تو بس آج کی وجہ یہی کو ختم کرتے ہیں ابھی دوسرا دن عقید کا شروع ہو گیا ہمیں اجازت دیجئے دعا کے ساتھ اجازت دیجئے اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بابا اللہ حافظ کہتے ہیں بابا اللہ حافظ